درود شریف اور امام نبھانی کی سادت الدہرین وغیرہ آپ ان بزرگوں کو غلط کیوں نہیں کہتے ہیں حامیدو ہے جو ان بزرگوں کو غلط دیتے ہیں لو کہتا ہے ایت رونا میرے نام میں تیروں بزرگ ہی نہیں مندہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ پرانے بزرگ ہے ہی نہیں ہے نبھانی تو اعلیٰ حضرت کے زمانے کا ہے اس کی تو تصویریں میں لیبل ہیں امام کسی نے لادے ہو تو تیروں لگتا ہے وہ پرانا ہو جاندہ ہے یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں پرانے وہ ہیں جو پہلے تین سو سال میں آتے ہیں وہ سر وہ ہیں جو ہم نے بتائے ہیں یہ امام اسماعیل بن عصاق القاضی ٹو ایٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے ہیں سخاوی جو ہے وہ تو ساتھویں صدی ہجری کے آغاز میں فوت ہو گئے تھے ابن قیم جو ہے ساتھویں صدی میں فوت ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو میں نے بتایا آپ کو یہ تیروں سدی کے اندر ہے نبھانی تو سارے بات کیے ہیں اور یہ شیخ ذکریہ صاحب ہیں وہ تو چودھویں صدی کے علماء وہ والے نہیں جو میرا کلیپ بالا نہیں چودھویں صدی کے علماء میں فوت ہو گئے چکے میں الہاس قادری صاحب پانچویں صدی کے پندنویں صدی کے مجدد ہیں یعنی دعوت اسلامی نظری وہ ابھی تک زندہ ہے حافظہ اللہ تعالیٰ تو یہ پرانے تو ان میں سے کوئی نہیں سب درمیانے بزرگ ہیں پرانے وہ ہیں جو پہلے تین سو سال جو بخاری مسلمہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے سعابہ کا پھر تابعین پھر تبہ تابعین اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور مٹاپے کو پسند کریں گے یعنی کھاندے پیندے ہونگے دیکھنے ماشالکہ انہیں موٹے ہوندے جو مول بھی منو لوگ آگے اڈڈڈہ کھانا سامنے رکھ دیں نا منو دیکھو تو صحیح میں ہے کتنا ہے میرا پیٹ کنٹرول لی ہے تو بہرحال ٹھیک ہے ایٹی ٹو تھا اب سیونٹی ایٹ میں نے کر لی ہے تو پانچ فٹ اور ایٹی ٹو تھا اب سیونٹی ایٹ میں نے کر لی ہے پانچ فٹ اور آلماسٹ نو یا دس انچ قد میں یہ پانچ کلو ہی زیادہ ہے پچھتر تک ہو تو بیسے ٹھیک ہو جائے گا تکھتر تک تو میں آ چکے ہوئے ہیں بیاسی بھی ایک دفعے گئے ہو باقی میرا میرے ہمیشہ سیونٹی ایٹی کے درمیان ہی رہتا ہے اووریٹنگ نہیں کرتا میں بھوک سے پہلے ہی کھانا چھوڑ دے تو وہ بات تو ہمارے یوٹیوب ایک لیپ ہے پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگوں میں فرق تو ہام ہی تو ہیں جو کہتے ہیں یار یہ اسی جو کہتے ہیں وہ ایک مولانا کہتے ہیں یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء کا نام اس طرح لے رہا ہوتا ہے جیسے گلی میں لے کے لوگ ہیں اوہ یار میں ہم کو وہ سمجھ نہیں نہیں ہے آپ لوگ تو ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کی عزت کرتے ہیں جو بندی کیا یا بریل بھی جو ہیں مہتار جمین صاحب کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کیا کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا کہ لینگویج یوز کرتے ہیں اور ان کی جو پرانے بزرگ کر کے گئے ہیں المحنن المفنز اور اسامل اور مہن میں اور پاس اٹھو جائیں گا میرا ایک کلیپ ہی یوٹیوب تے دیکھ لو بزرگوں کی جو ہے وہ غیر اخلاقی زبان تو سب سے اخلاقی زبان ہماری ہوتی ہے اللہ کے فضل سے بزرگ تو پوڑ کے گئے ہیں ایک دوسرے نوع تو یہ ساری کہانی ہیں اور ان میں جو واقعات لکھے ہیں اللہ معافی دے اتنے اتنے گستہانہ واقعات ہیں جی ایک بزرگ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے توافع کعبہ کے دورانے ایک بندہ ملا جو ہر قدم پر درود پڑھتا تھا اور توافع کعبہ کی دعائیں نہیں توافع کعبہ کی دعائیں نہیں یہی کوئی نہیں نہیں ایک ہی دعائے ربنا آتی نا پھر دنیا حسنہ باقی تھے مولویوں نے لکھی ہیں کہانی تو پھر اس نے بتایا کہ میرا باپ تھا وہ سود کھایا کرتا تھا اور اس طرح کوئی ماں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں جی وہ فوت ہوئی اس کا پیٹ پھول گیا تو فیزیکری نبی الاسلام آئے اور انہیں اپنا ہاتھ پھیرا اور یہ ہو گیا بڑی بڑی کہانی ہیں انہوں نے بنا کے لکھی میں درود شیف کے فضائل کے لیے کیا بخاری مسلم کی احادیث کافی نہیں ہے ترمزی بودود کی کافی نہیں ہے مشکار کا چپٹر کافی نہیں ہے یہ جو اہل سنت کے اہمہ نے کتابیں لکھی ہیں کافی نہیں ہے فضل الصلاة عن النبی اسماعیل بن اسحاق المالکی القوضی المتوفر 282 ہجری صحیح الاسناد احادیث لکھے گئے ہیں ان کو آپ فالو کریں تو ہم تو پرانے بزرگوں کو بھی غلط ہی کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے ہی تو صحیح پرابلم میری ایڈنٹیفائی کیا ہے میں نے اسی ہی تو کہا ہے نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہمیں دونس لگا رہے ہوتے ہیں یار یہ اپنے بزرگوں کا بیزت نہ کروایا کریں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناموں سے اتنے اتنے لمبے لمبے ناموں انہوں نے نا وہ سمجھتے ہیں کہ روب کھا جائے گا پوری نیک نیتی نل بیڑا غرق کر کے کہنے اممہ تھا میں کیوں روب کھانا ہے ان سے اور یہ خود بھی ایسے ہی کرتے ہیں بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بزرگ تھے ان کے اپنے زمانے میں بھی انجینئر محمد علی مرزا نام کے بغیر اس طرح کے لوگ ہوتے تھے لیکن ان کو حکومتیں گود میں نہیں لیتی تھی پبلک ڈینمی کچھ اور ہوتی تھی یوٹیوب آفیزہ اللہ تو نہیں ہوتا تھا اس لیے حکومت ان کی چلتی تھی شیخ احمد سرندی کے زمانے میں چالیس علماء نے ان پہ کفر کا فتوہ لکھا تھا اور جنمن لکھا تھا اس نے کہا تھا مجھے آپ ایک ہزار دیسے میں دکھاؤ تب بھی میں نماز میں اونی اٹھانے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ امام انیفہ قائل نہیں تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی آپ توہین کر رہے ہیں مسلم شریف میں چار دیسے ہیں باقی کتابوں میں کہ آپ نے تشہود میں اونی اٹھانی ہے اڑا رہا علماء نے فتوے لکھے صحیح لکھے فتوے لیکن آج وہ کہتے ہیں مجودہ لفثانی ہے تو وہ تو میں نے اس کی وہ بات بتائی ہے اس نے تو اپنے مقدوبات میں لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کشپ کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے فکانفی کے مطابق عمل کریں گے پھر شرم آئی کے لوگ کہیں گے یہ کہانی ہے تو سال لکھا نہیں نہیں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی ماں اونیفہ سے مل جائے گا اسی گلنوں اینج کر کے کر دیتا اٹھو مت بیٹھو